میلے ٹائمز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں اکرم جفیر نپال میں ہندوستانی چینلوں پر رہے گی پابندی غیرلوت کی قیادت میں کانگریسی حکومت کو متفقہ حمایت ملک میں رگتار کورونا کے دوسری دن 28000 سے جار نئے معاملے سامنے آئے مولانا بدو دن اجمل کی صحت میں بہتری آئی اور بھی بہت ساری خبریں صرف میلے ٹائمز نپال کی حکومت نے ہندوستانی نیو چینلوں پر گزستہ چند دینوں سے آئیتہ بندی کی مدت میں مجید توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاعات ونشریات یوبہ راج خات اتویاد نے آج یہاں بتایا کہ ہندوستانی ٹی وی چینل نیو چینلوں پر آئیتہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ اپنے طریقہ کار اور موقع میں تبدیل نہیں کر لیتے ہیں مولانا بدو دن اجمل کی طبیعت میں بہتری آئی معروف عالم دین لوگ سبا کے رکنے اور آل انڈیا انیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنڈ کے قومی صدر مولانا بدو دن اجمل کی کورنا ریپورٹ پوریٹیو آئی ہے مگر طبیعت میں مستقل بہتری آ رہی ہے میلے ٹائمز کو یہ اطلاع مولانا کے سیکریٹی مولانا منجر بلال قاسمی نہ دی ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ حیرت مولانا بدو دن اجمل کی طبیعت بگڑنے کے بعد 12 جولائی کے صبح میں بمبئی کے سیفہ ہسپیٹل میں داخل کیا گیا ہے اگرچہ 4 جولائی کو کورنا ٹیش کی ریپورٹ نیگیٹو آئی تھی مگر 11 جولائی کو دوبارہ سمپل دیا گیا تھا جس کی ریپورٹ میں کورنا پوریٹی کا انکشاف ہوا ہے ڈاکٹروں نے فوری طور پہلا سرو کر دیا ہے قانون ساج پارٹی کی اجلاس میں گھرلوت کی ایک قیادت کانگریس حکومت کو متفقی کا حمایت ملی راجستان میں آج ہونے والی کانگریس قانون ساج پارٹی کی میٹنگ میں ایک قرارداد منجور کر کے کانگریس صدق سنیا گاندھی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اجہار کرتے ہوئے وزیرعالہ شوکوہلت کے سربراہی میں کانگریس حکومت کی متفقہ حمایت کا اجہار کیا گیا ہے الہاس میں منجور کی جانے والی قرارداد میں کیا گیا ہے کہ ریاست کے آٹھ کروڑ عوام نے انڈین نیشنل کانگریس کو ریاست کی خدمت اور ترقی کے لیے پوری جمہداری سوپی ہے کانگریس کانون ساج پارٹی کا ہر ساتھی اس قرارداد کو پورا کرنے کے لیے پورازم ہے بھارتی فوج دسمانوں کی کسی بھی حالت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے بول فوجی سربراہ فوجی سربراہ جنرل ایم ایم ناروار نے کہا کہ بھارتی فوج دسمانوں کے کسی بھی میس انٹویچ کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے بینلو قوامی سرد اور ال او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورڈیو اور جنگ گزوپور کی طرف سے دراندازی کی کوشن کے خلاف جیرو ٹرائلینز کی پولیسی جاری رہے گی راہل پیرنکہ نے کوویٹ کی صورتحال کے سلسلے میں حکومت سے سوال کیے کانگریس کے ثابت صدر راہل گاندھی اور سیکیرٹی جنرل پیرنکہ گاندھی وارڈرہ نے کونہ کی صورتحال کے سلسلے میں سوال کیے ہیں اور دریافت کیا ہے کہ کیا اس لرائے میں ہماری صورتحال اچھی ہے مستر راہل گاندھی ان ہندوستان پر امریکہ جنوبی کوریا نیجی لینڈ سمیت کچھ موالک سے کونہ کے سلسلے میں مواجنہ کرتے ہوئے ایک گراف جاری کیا ہے اور ہندوستان میں کونہ کے صورتحال کے سلسلے میں حکومت سے سوال کیا ہے ملک میں لگتار دوسرے دن بھی کونہ کے اٹھائیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ملک میں کونہ وارس کی شدت میں دین بزین اجافہ ہوتا جا رہا ہے اور لگتار دوسرے دن بھی ساڑھے اٹھائیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے جس سے متاثرہ افراد کے تعداد بٹھ کر تقریباً آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار ہو گئی ہے مرکجی وجہات سیحت کی جانب سے پیر کی روز جاری تعداد رینے دادو شمار کے مطابق ملک بھر میں گوجستہ 24 گھنٹے قدران کورنا وارس کے اٹھائیس ہزار ساتسو ایک نئے معاملے سامنے آئے ہیں جو ایک دن میں سب سے زیادہ معاملے ہیں جس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بٹھ کر آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار دو سو چوون ہو گئی ہے گوگل کا ہندوستان کے لئے دس ارب ڈالر کے ڈیجی ٹائزیسن کا اعلان گوگل نے ہندوستان کے ڈیجیٹل معیشت کو رفتار فراہم کرنے کے مقصد سے دس ارب ڈالر یعنی پچیس ہزار کروڑ روپے کے گوگل ڈیجی ٹائزیسن فنڈ کا اعلان کیا ہے گوگل اینڈ الفابیٹ کے چیف ایڈیوکیٹو آفیسہ سندر بیچائی نے آج گوگل فارڈ انڈیا پروگرام کے دورانی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ پانس سات برسوں میں یہ سرمایہ کاری کی جائے گی ان کی کمپنی وزیر آجن مہندر موڈی کے ڈیجیٹل انڈیا نظریہ میں تعاون کر کے بہت فقر محسوس کر رہی ہے ہند چین کورٹ کمانڈر سطح کا اجلاس ہوا فوجی واپسی کے زاری عمل کے درمیان سینٹر ہندوستانی اور چینی فوج کمانڈ دران منگل کے روج مشقی لدہ کے چشور میں چونتی مرتبہ ملاقات کریں گے جس کا تعلق مائی کے شروع میں اٹھ کھڑے ہونے والے سردیدی طرح جیسے ہیں جرائے نے آئے بتایا کہ اس ملاقات میں دونوں مولکوں کے فوجوں کے مابین فاصلے کے اغلے محلے پر مجید توادلے خیال کیا جائے گا